بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہر روز نئی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو دبا کر حال کی اوپشن کو سلیکٹ کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم مدینہ کی گلیوں میں ایک نوجوان لڑکا یہ کہتا ہے کہ لوگو میری جان بچاؤ میں مر رہا ہوں مجھ پر ناجائز حد قصص لگائی جا رہی ہے حد قصص اس کو کہتے ہیں کہ کوئی آدمی کسی پر تحمت لگائے جوٹھی تحمت ہو تو اس کو اسی کوڑے کی سزا شریعت میں دی جاتی ہے جب اس نے دہائی دی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کیا ہوا وہ لڑکا کہنے لگا کہ جو عورت سامنے آ رہی ہے یہ عورت میری ماں ہے میں اس کو ماں کہتا ہوں اور یہ کہتی ہے کہ تو میرا بیٹا نہیں اس لئے مجھ پر قصص کی حد لگائی جا رہی ہے جب کہ میں اس عورت کا لڑکا ہوں حضرت علی نے اس عورت سے پوچھا کے بتاؤ واقعی یہ لڑکا تیرا ہے اس عورت نے کہا کہ میں تو اس کو جانتی تک نہیں ہوں میں نے اس کو کبھی نہیں دیکھا ہے اب بات سنگین ہو گئی اور لڑکے نے انچی انچی آواز کے ساتھ رونا شروع کر دیا اور کہنے لگا کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ عورت میری ماں ہے اور عورت کہتی ہے کہ میں نے اس کو دیکھا تک نہیں ہے بات بڑی عجیب ہے اس عورت کے بائی اس کے ساتھ ہیں اور تحمت کیا تھی کہ جب ایک پاکباز عورت پر کوئی یہ الزام لگائے کہ فلان لڑکا فلان عورت کا بیٹا ہے اور اس عورت کا ابھی تک نکاہ نہ ہوا ہو تو گویا کہ اس نے اس عورت پر تحمت لگا دی کہ کہ کسی آدمی کے ساتھ اس کا تعلق ہوا ہے اس عورت نے کہا کہ آج تک میں نے شادی نہیں کی اس کے بائی کہتے ہیں کہ کوئی مرد آیا نہیں اور یہ لڑکا کہتا ہے کہ میں اس کا لڑکا ہوں تو اس نے ہماری کواری بہن پر تحمت لگائی ہے اس لیے ہم نے اسے اسی کوڑے کی سزا کے لیے مقدمہ دائر کر دیا ہے اور امیر المومنین حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت نے اس کو اسی کوڑے کی سزا دی ہے اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کہا کہ اے امیر المومنین اس حد کی تفشیش میرے سپرد کر دی جائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہو اس کی تفشیش کرنے لگے مسجد کے باہی لوگ بیٹھ گئے وہ عورت بھی بیٹھ گئی اور وہ لڑکا بھی بیٹھ گیا حضرت علی نے اس لڑکے سے کہا کہ جو فیصلہ میں کروں گا تجھے منظور ہے اس نے کہا بلکل منظور ہے تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہو نے فرمایا لکھ دے اس لڑکے نے لکھ دیا اب حضرت علی نے اس عورت سے کہا کہ جو فیصلہ میں کروں گا وہ تجھے بھی منظور ہے اس نے کہا منظور ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو بھی لکھ دے دونوں نے لکھ دیا اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ دیکھو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑکے سے کہا کہ واقعی یہ تیری ماں ہے اس لڑکے نے کہا ہاں عورت سے کہا واقعی یہ تیرا بیٹا نہیں اس عورت نے کہا نہیں حضرت علی نے کہا کہ واقعی تم غیر ہو عورت نے کہا کہ بالکل غیر ہیں اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے اس لڑکے کا بازو پکڑ کر کہا کہ میں نے اس عورت کا نکاح پانچ سو درہم کے بدلے میں تیرے ساتھ کر دیا اور کہا جاؤ اس عورت کو لے جاؤ اور دونوں میاں بیوی آپس میں تعلقات قائم کرو جس وقت اس لڑکے نے اس عورت کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر وہ اس عورت کو لے جانے لگا تو وہ عورت چیخ مار کر کہنے لگی اے علی ماں کا نکاح بیٹے کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے اب اس عورت سے پوچھا گیا کہ تُو اب مان گئی کہ یہ بیٹا تیرا ہے تو تُو نے جھوٹ کیوں بولا اس عورت نے کہا کہ میرا خاوند بڑا امیر تھا اس کی کافی جائدات تھی اس سے صرف یہ ایک لڑکا تھا میرے بائی میری شادی کسی اور جگہ کرنا چاہتے تھے ساری جائدات کو ہڑپ کرنا چاہتے تھے اگر یہ لڑکا میرا ثابت ہو تو جائدات ساری اس کے پاس چلی جاتی جائدات کو ہڑپ کرنے کے لیے ہم نے یہ ڈراما رچا ہے اس عورت کا قصور ثابت ہو گیا وہ لڑکا بڑی ہو گیا